رمضان رمضان وہ قدر والی رات جو یقینا ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور ہر مومن کی ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس رات کو پا لیں اور اپنے رب کو رازی کر لیں تو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ اکیسوہ روزہ اس کی نسبت ہے امیر المومنین سیدنا مولا حضرت علی کرم علا وجہوں سے اور یقینا ہم جس طرح کہ جانتے ہیں اور یہ ان واقعات کو پہلے بھی بیان کیا گیا کہ آج ان کی شہادت کا دن ہے اور اسی نسبت سے آج کے روز کو یوم علی بھی کہا جاتا ہے انیسوہ شب تھی رمضان مبارک کی فجر کا وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن ملجم بدبخت نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا اور اکیسوہ شب کو آپ کی شہادت ہوئی اور یقینا ان کی زندگی سے اور ان کی کیاریکٹرسٹک سے ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے ان کی اتنی ساری محترم نسبتیں ہیں کہ جس میں سے ایک بھی کسی کو مل جائے تو وہ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب محسوس کرے لیکن چند باتیں جن سے آج کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے آپ کی نظر کریں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ ہیں جن کا دامن کبھی بھی بدھ پرستی سے آلودہ نہیں ہوا حضرت علی نے جب آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے پایا اور پھر یقینا بچپن سے ہی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جب آپ کی عمر آٹھ یا دس برس تھی تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام کو قبول کیا اور اس طرح آپ پہلے مسلمان نوجوان بھی قرار دیا جاتے اور آپ نے خود اشارت فرمایا کہ جب میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا تب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ادارہ اسلام میں داخل ہوا تو یقینا یہ وہ تمام نسبتیں ہیں جس کا آج ہم اوالہ دیں گے ان کی زندگی سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں ایک بہترین عالم ایک بہترین بورئیر اور ہماری زندگی میں ان کی زندگی سے ان کی سیرت سے جو چھپے وریاز ہیں ان کو آج ہم ضرور ڈسکاس کریں گے روایت ہے کہ جب امن ملجم بدبخت کو حضرت علی کرم علوجہ کے سامنے لائے گیا اور آپ شدید زخمی تھے تکلیف کی حالت میں تھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا سب سے پہلے مولا علی نے کہا کہ اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو اور اس کا خاص خیال رکھنا یہ ہدایت دی امام حسن کو اس کے علاوہ جب تکلیف میں تھے اور قرب میں تھے تو سب سے اس کے علاوہ جو وسیعت کی انہوں نے حضرت حسن کو وہ بڑی واضح تھی کہ قصاص میں جس طرح اس نے مجھ پہ صرف ایک وار کیا ہے تو اس پہ بھی تلوار کا صرف ایک وار ہو مولود کعبہ مشکل کشا مولا علی کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو یقینا ایک خاص انصیت یعنی چاہے وہ علم کا حوالہ دیا جائے چاہے ان کی شجاعت کا حوالہ دیا جائے ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو آج ہم نے پروگرام میں کرنی ہیں اور اس کے علاوہ یقینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول یہ حدیث مبارکہ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے آج مولا علی کو یاد کرنے کا دن ہے یقینا اس حوالے سے ہماری گفتگو بھی جاری رہے گی اور جو ان کا پیغام ہے یعنی جب ہم بات کرتے ہیں علم فرائض کی علم شریعت کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے یہ بہتر علم کسی کے پاس نہیں تھا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو علم مولا علی کو عطا کیا گیا وہ کسی کو عطا نہیں کیا گیا اس گفتگو کو ہم آگے لے کے بھی چلیں گے ہمارے ساتھ جو مہمان سٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے آپ کا تعریف کراتے ہیں میشہ کی طرح جی کچن میں میں ساتھ موجود ہیں سلمہ زفر صاحبہ اسلام علیکم سلمہ خصوصی دن ہے نظر نیاز کا بھی موقع ہے تو آج آپ کیا بنا رہے ہیں نظر نیاز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو روایت کے ساتھ ہم چلتے چلے جا رہے ہیں وہ ہی کرتے رہے ہیں آپ کچھ بھی لائٹر روے میں بنا سکتے ہیں وہ چیز بھی بنا سکتے ہیں جیسے ہم اتنے عرصے سے جو ہم پکوڑے وغیرہ کھا رہے ہیں یا کوئی بھنیوی چیزیں کھا رہے ہیں مسالوں والی کھا رہے ہیں میں بہت لائٹ بنا رہی ہوں چومن اور فہیتہ برگرز ہیں ہمارے تو دیکھیں اگر آپ لوگ اس ریسپی کو دیکھے گا بھی فالو بھی کیجے گا آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ بنائیے گا بے شک جی اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری بھی رہے گا ایک اور روایت یہاں پہ آپ سے شیئر کرتی ہے ابن عباس مشتہد صحابی ہیں جن کا کہنا ہے میرے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہ سے زیادہ مسائل شریعت جاننے والا کوئی نہیں تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور یقیناً امیر المومنین حضرت علی کا ذکر آج کی محفل میں رہے گا اس کے مختلف زاویے مختلف تاریخی پہلو بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے حاضر ہوں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ اور یقیناً آج یوم شہادت حضرت علی کے حوالے سے ہماری گفتگو بھی رہے گی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں ہمارے علماء کے لیے تو آپ مجھے سوشل میڈیا پہ بھیج سکتے ہیں چھوٹا سا بریک and we'll be right back welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت یقیناً میں مہمانوں نے ہمیں اس پر پروگرام میں جوئن کیا ہے ڈاکٹر عزیز الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کے ڈریکٹر تھلسیمیا and blood management department میں ہیں at the Fatmeet Foundation اس کے علاوہ جی تانیا جانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں who's a consultant trainer اور یقیناً آج کا دن یومِ علی ہے تو حضرتِ علی کے حوالے سے مختلف پہلوں پہ ہم بات کر رہے ہیں شروع بات کرنا چاہیں کہ courage اور bravery کے حوالے سے یعنی شجاعت اور بہادری کامر جو کہ ان کی صیرت کا اور ان کی زندگی پہ جب ہم نظر دالتے ہیں اس کا ایک خاصہ ہے آج جب مسلمانوں کو جب ہمارے عرد کے بہت سارے مسائل ہیں challenges موجود ہیں تو یقیناً اس courage کی شدید ضرورت ہے تانی ایسی سے آغاز کرنا چاہوں گی عام زندگی کے حالات اب تو وہ والا ہمیں opposition نہیں ہے لو کہتے ہیں کہ جنگ کا انداز بدل گیا ہے 5G war ہے یہ غیر بڑی مختلف طلاقی ہے آپ سمجھتی ہیں کہ آج کا مسلمان اس طرح ثابت قدم ہے اپنی شریعت پہ اپنے ایمان پہ اپنی نماز اور قرآن پہ جو کہ حضرت علی کا ہمارے لئے ایک ورثہ ہے جن کو ان کی تعلیم ہے ہمارے لئے سلام علیکم صدرہ تینکیو آئی بلیو آج کل کا کہ مسلمان اس کا ایمان اس کے خود کی ذات سے زیادہ دوسرے شخص پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ شخص کیا کہے گا یا وہ شخص میرے لئے کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے یا وہ شخص اگر میں اپنے اصولوں پہ اپنی شریعت پہ ڈٹا رہا تو مجھے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور مجھے کیا کیا فیس کرنا پڑے گا تو اٹومیٹکلی اس کے اپنے اندر کا ایمان اتنا زیادہ ایویڈنٹ نہیں ہے جتنا اس کی باہر کی دنیا اس کے اوپر امپیکٹ کر رہی ہے جتنی باہر کی دنیا اس کو اثر انداز کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان اتنے پاورفل ہونے کے باوجود بھی ہم ادر سوپر پاورز اس کے سامنے اپنے آپ کو شیڈور سمجھتے ہیں آپ دیکھیں پہلے ہمارے سام جتنی غزوات کا ذکر ہے ہم نے اس دفعہ فتح مکہ کا ذکر کیا جب الحمدللہ مسلمانوں کا دس ہزار کا لشکر مکہ کی فتح کے لئے پہنچا لیکن اس سے پہلے جو شروعات تھی یعنی غزوہ بدر کی طرف اگر ہم تانیا دیکھتے ہیں تو تین سو تیرہ کا لشکر اور سامنے ہزار کفار کا لشکر لیکن عددی ہماری جو کمی تھی وہ خوصلوں سے اور ایمان سے پر ہوتی ہے اور پھر یقینا دست غیب سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری مدد فرمائی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس عددی اکثریت بھی ہے ہمارے پاس وسائل بھی ہیں ہمارے پاس ذہن بھی ہے شجاعت بھی ہے لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو منتشر پاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس کوتاہی کو پورا کرنا ہے اور یقینا حضرت علی کا پیغام جو کہ خلیفہ تلچہارم یعنی ہمارے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے آگے پڑھتے ہیں اور خاص اور پہ جب بات کی جاتی ہے سروس کی ہمارے پاس بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اپنے توسط سے اپنا اپنا حصہ دال رہے ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے فاتمیت فارمڈیشن فاتمیت ہسپٹل بھی یقینا اسی میں انت کا شمار ہوتا ہے ون اف پاکستان's فور موسٹ بلڈ بانکس اور یقینا ہم نے گزشتہ سال میں دیکھا کہ سال دوہزار بیس میں جب کوویڈ آیا تو بڑی مشکلات آئیں بلڈ ڈونیشنز کم ہو گئی لیکن اب الحمدللہ ایک دفعہ پھر لوگ آگے بڑھ کر خون کا اتیاء دیتے ہیں اس پلاتفارم سے اور رمضان کی برکت سے ایک دفعہ پھر آپ سے یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ یہ محنت کا سروس کا یہ جو جذبہ ہے اس کو اسی طرح جاری اور ساری رکھیں ڈاکٹر عزیز الدین آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس وقت کیا صورتحال ہے خصوصاً اگر ہم تھیلسیمیا کے پیشنس کے لیے خون کے اتیات کی بات کریں اس وقت پہلے جو لوگ ڈاؤن تھا اس سے ابھی حالات کافی بہتر ہیں لیکن ابھی کیونکہ لوگ ڈاؤن ابھی بھی چل رہا ہے کیونکہ دکانیں وغیرہ ساری ابھی بھی چھ بجے بند ہو جاتی ہیں تو اس لیے کہ میں بلڈ کالیکشن کرنے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ سارے انسٹیٹوٹ وغیرہ سارے بند ہیں جی کالوجیز وغیرہ اور جو بھی جو انٹرسٹریٹ وغیرہ ایڈیا ہیں وہاں بھی ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سو پیس کا مسئلہ ہے تو وہاں پر کینپس وغیرہ نہیں لگ رہے لیکن الحمدللہ ابھی بھی لوگوں میں اتنا شہر ہے کہ وہ آگ کے بلڈ دے کے ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں لیکن جتنی مطلع ہماری ریکوائرمنٹ ہے اب وہ پوری نہیں ہو رہی ابھی بھی پوری نہیں ہو رہی کیونکہ ہمیں ڈیلی مطلعہ ہنڈرڈ ٹوئنٹی پائنٹس بلڈ چاہیے ان بچوں کو ٹرانسویشن کننے کے لئے اچھا عزیز الدین صاحب کچھ چیزیں میں اپنی معلومات کے لئے جانا چاہوں گی کہ کچھ بلڈ ڈروپس بہت ریر ہوتے ہیں اور بیرون ممالک میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر او نیگٹیو ہیں یا بی نیگٹیو ہے یا کوئی اس طرح کا جو زیادہ کومن بلڈ ڈروپ نہ ہو تو آپ کوشش کریں کہ اپنے قریبی ہسپتالوں کو یعنی انٹرنیشنل پریکٹس یہ ہے کہ آپ ان کو بتا کر رکھیں کہ خدا نہ خواسا ان در کیس اف امرجنسی آپ کو فوری تب بھی امداد دی جائے ہمارے ہاں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سے بلڈ ڈروپس بہت نایاب ہیں جیسے سارے نیگٹیو گروپ جتنے بھی وہ سارے نایاب ہوتے ہیں سب سے سیادہ جو ہے بی نیگٹیو جو ہے بہت کام ہوتا ریل گروپ ہوتا روز کے بعد اے ہے بی ہے اور نیگٹیو نیگٹیو گروپ جتنے بھی سارے نایاب ہیں کیونکہ نیگٹیو گروپ میں آسل کرنا کافی ہمیں مشکل پڑتا ہے تانسویجن کے لئے مطلب ان کو بلڈ ملنے سکتا ہے لیکن پوزیٹیو جو ہے وہ ازیلی مل جاتا ہے لیکن نیگٹیو میں کافی مشکلات ہوتی ہے اچھا وہ پوزیٹیو کو یونیویرسل بلڈ گروپ بھی کچھ نامے لے تو یونیویرسل اس کو ڈانر کہتے ہیں جی یہ جو گروپ ایسا ہے کہ جتنے بھی پوزیٹیو گروپ ہیں ان کو مطلب ٹانسویز کر سکتے ہیں لیکن نیگٹیو کو نہیں کر سکتے ہیں ٹانسویز سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اس طریقے سے یہ ریسیویٹر ہوتا ہے وہ یونیویرسل ڈانر ہے بلکوی جس طرح آپ نے باہر کی بات کی باہر تو یہ سسٹم ہے جیسے بامبائی گروپ ہے کافی مطلب مطلب سے ملگا کیونکہ اگر آپ اس کو گروپ کریں گے تو اوپاسٹی ہوگا کریں گے تو کمپیٹی بر نہیں ہوگا ایسے گروپ باہر کے ممالک میں جو اس کو فروزن کیا جاتا ہے اور جب بھی ایسی گروپ ضرورت ہوتی وہ فروزن مطلب اس کو پھر مل کر گیا مطلب ایٹ آور مطلب وہ ٹرانسویجن کیا جاتا ہے عزیز الدین صاحب ہمیں یہ بھی گائیٹ کی جائے گا کہ اس وقت کی جو صورتحال آگہی کا کیا لیبل ہے تھالسیمیہ کے بارے میں کافی لوگوں کی آگئی ہے لیکن اس کے علاوہ کیا بلاڈ ڈسورڈرز ہوتے ہیں علاوہ اس کے علاوہ اور تھالسیمیہ کے علاوہ ایک ہموفیل بیماری ہے جس میں یہ کہ ان میں جو بلیڈنگ جو ڈسورڈر ہوتے جس میں انکرٹ بگیرہ لگیا تو ان کی بلیڈنگ سٹاپ نہیں ہوتی اور میں فیکٹر 8 یا فیکٹر 9 کی سہی ڈیفیزنسی ہوتی اس کے علاوہ پلاسٹک انیمیا ہے پلیڈ لیڈ ڈیفیک ہیں فنکشن ڈیفیک پیشن ہیں پلیڈ کینسر کے پیشن ہیں یہ تمام پیشن بہت بھاگی تھالسیمیہ کے لیے ہم یہ کہوں گا کہ تھالسیمیہ جو ہے روز پروز بھرتی جا رہی ہے کیونکہ سالانہ ہمارے پاس ہے دقریبا چار سے پانچ ہزار بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم پریونشن پر زیادہ زور ہے اگر پریونشن اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ بیماری نہیں رکھ سکتی اس کے لیے بہترین طریقہ یہ کہ شادی سے پہلے آپ اپنی سکریننگ کریں اور یہ ہم نے کئی ہمارے مہمانوں کے ساتھ اس کو ریٹریٹ کیا ہے یقیناً اس سے ایک ممکنہ بیماری کو ایک بچے کی مشکل کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے تو میرا خیال میں جب سائنس اپ ٹیکنالوجی آپ کے پاس اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہئے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم موجود ہونے کے لیے تانیا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت آپ کام کنسلٹنگ سے ریلیٹیڈ ہے آپ پروفیشنل بھی لوگوں کی مشکل سن رہے ہو اور آج مشکل کشا کا ذکر بھی ہے تو مجھے بتائیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا دیکھتی ہو رمضان میں ہمیں ایک ڈھارس ملتی ہے اللہ سے لگاتے ہیں 21 شب گزری ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے ہیں دعائیں لوگوں نے گرگر آ کر روزگار کے حوالے سے مانگی لیکن کل میرا اتفاق ہوا کا ایوننگ میں باہر نکلنے کا جو ہوا کا عالم تھا اور زائی سی بات ہے ہم نے تھوڑی سختی اس وقت کی ہے کہ چھے بجے کے بعد تمام بزار بند ہو جاتے کراچی میں مختلف شہروں میں تو آپ کو احساس ہوتا ہے اللہ رب العزت اگر چاہے تو آنن فانن کس سال سے ہم سب اپنے گھروں میں پروفیشنل سیٹنگز میں سداروں میں فرینڈز میں تو یہاں پہ لوگ جو آلریڈی ان کے پاس ہے اس پہ بھی ناشوکر رہی ہے جو نہیں اس پہ بھی ناشوکر رہے ہیں لوگ بہترین کی خواہش کر رہے ہیں بات جو ان کے پاس ابھی ہے اس کا شکر ادا جو کہ بہت ریزن بنتا ہے کسی بھی چیز کی ڈی موٹیویشن کا کسی بھی ناومیدی کا کہ آپ کے پاس جو اٹ لیسٹ آج ہے نوکری اس پہ شکر ادا کرو یہ مجھ سوچو کہ ایک سال میں میرا انکریمنٹ نہیں ہوا یا مجھے ترقی نہیں ملی اور لوگ اس جگہ پہ ایک ڈی موٹیویشن اپنے گرد بھی کرتے ہیں اپنے ساتھ جڑے لوگوں میں بھی کرتے ہیں تو یہ سارے مل کے ہم مل کے ہی اس پورے معاشرے کو اتنا ہم مشکل بناتے جا رہے ہیں بے شک یہ ایک آفت ایسی ہے یہ بیماری ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیے لیکن میرے حساب سے انسان کا ایمان یہاں پہ اور زیادہ مضبوطی کی طرف بے شک اور یہاں کیونکہ ہم یوم علی کے مناسبت سے بات کریں ایک واقعہ ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ نیسوی رمضان کو فجر کے وقت حضرت علی پہ قاتلانہ حملہ ہوا لیکن اٹھارہ تاریخ کو جب آپ روزہ افطار کر رہے تھے تو کہا جاتا ہے آپ کے سامنے روٹی اور نمک رکھا گیا آپ دن بھر مصروف رہتے تھے خلق خدا کی اور تمام جو انتظامی امور ہیں لوگوں کی مسائل کو حل کرنے میں جب آپ کے سامنے یہ دو اشیاء رکھی گئیں تو آپ نے کہا کہ ان میں سے ایک کو ہٹا دو اور لوگوں نے کہا آپ پورا دن روزے کی حالت سے تھے اتنی آپ محنت کرتے ہیں why not پوچھا یہ گیا تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں کبھی میں نے دو کھانے کھانے کہتے ہیں روٹی اور نمک رکھا تھا لیکن دو کھانے ایک وقت اپنے سامنے تناول کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا یعنی سادگی کا یہ حال تھا خلیفہ وقت کا تو یقیناً اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو مشکلیں ہم جن کو مشکلی گردان رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے یقیناً پروگرام میں اس طرح کی مزید ہم واقعات کا ذکر کرتے رہیں گے علماء اکرام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جب بیان کریں گے حضرت علی کی زندگی کے حوالے سے ان کے مختلف زندگی کے پہلوں کو جاگر کریں گے سلمہ کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کیا سچویشن ہے جی سلمہ جی آپ کی ریسیپیز کو ایک نظر دالتے ہیں کہ what is happening there آج آپ کیا بنا رہے ہیں چوامن کے لیے چکن بلکل ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم ویجیٹیبلز ڈالیں گے اور برگرز نکال کے اور کٹ کر کے رکھ لیا ہیں تو فہیتہ برگر ہے آپ کے لیے چوامن ہے اور اس کی ریسیپی ہے پس اتنی سی بات کہوں گی آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہمیں اپنا اندر ساف کرنا ہے اور نیتیں ساف کرنی ہے اور ایک لفظ جو میں نے صبح ہی آج کسی نے پوسٹ کیا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی تم سے نراز ہے اور شاید اس کو یہ غرور ہے کہ تم اسے مناؤ گے اس کا غرور ٹوٹنے مد دوں مطلب پہل کرو تو باید تر ٹائم جب میں نکل رہی تھی تو میں نے یہی بات سوچی میں کہا نہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھو پنا نراز ہے ہم کیوں پہل کریں وہ بڑا ہوگا اپنے گھر میں ہوگا یا میں نے غلطی نہیں کی تو اپنی غلطی ہو یا نہ ہو آگے پہل کر دینے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا رشتے رہ جاتا بڑی خوبصورت بات آپ کی کہنے سے مجھے مولا علی کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ انسان اپنی فطرت یعنی اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اپنی فطرت اور اپنے ذرف کے مطابق دوسروں سے ڈیل کرتا ہے ورنہ بارش کا وہی قطرہ سیپ کے اندر گرتا ہے تو موٹی بن جاتا ہے اور سامپ کے موہ میں گرتا ہے تو زہر بن جاتا ہے تو آپ کا اپنا ذرف اور اپنا جو ایک انر سیلف ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اسی کو پاک کرنے کی ساری جنگ ہے آج جب ہم ذکر کر رہے ہیں سلمہ جی بات ہو رہی ہے حضرت علی کی اور ان کا یوم شہادت ہے تو آپ سوچیں انیس بھی شب کو یعنی جب فجر میں آپ مسجد کوفہ جاتے ہیں تو ابن ملجم ہم سویا پڑا ہے بدبخت وہاں پہ اپنے قاتل کو بھی نماز کے لئے اٹھاتا ہے تو یعنی ہم جو یہ اعتراف کرتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اپنی عقیدت کا سب سے پہلے تو نماز کا دامن ہمیں تھامنا ہے اور اس کا ساتھ بنائے رکھنا ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پروگرام کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک آفٹر دو بریک آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اس سیگمنٹ کا آغاز مولا علی کے کال سے کرنا چاہیں گے کہ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہو جاتے ہیں وہ جب کسی اور کا دکھ اور تکلیف محسوس کر کے نکلیں یہ ہمارا جو مہینہ ہے اس میں یقینا ہم اپنی تکالیف کا ذکر اللہ تعالیٰ کس وارگاہ میں کرتے ہیں اس کی مدد طلب کرتے ہیں ویسے تو پورا سالی کرتے ہیں لیکن خصوصا جب دعاوں کا عبادتوں کا سلسلہ ہوتا ہے ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے تو ہم اپنی تکلیف کا احساس کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں اس میں ایک بہت اہم انصر یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کی تکلیف ان کی پریشانیوں کو محسوس کریں ایک بھوکا جس کے پاس وسائل نہ ہو جب وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو اس پہ کیا گزرتی ہے یہ سبق ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیتا ہے اور یقیناً ویسے تو انسان اپنی تکلیفت اور رو ہی پڑتا ہے لیکن جب دوسرے کا احساس کر کے اس کے آنکھ سے آنسو نکلیں تو وہ الگ ہی درجہ رکھتے ہیں تانیا کیا کہیں گے ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ پاکستان ایک فلانتھرپک نیشن ہے جتنے بھی ادارے ہیں چاہے فاتمیت کی بات کی جائے مختلف سماجی ایشیوز کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں اس کے لیے لوگ برچڑ کر آگے آتے ہیں اور اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی اور ہم پروپرلی ایک ویل فیر سٹیٹ تو نہیں ہمارے پاس وہ سیفٹی نیٹ نہیں ہیں لیکن لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا یہ بات آپ کو پورا امید کرتی ہے بلکل اتنی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے تو بات کر رہے تھے کہ لوگوں میں اتنی زیادہ بے یقینی سی ہے ایک نی موٹیویشنس ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ ابھی آپ کا کوئی تفاق رہا ہو افتاری کے آس پاس گزرنے کا روڈ سے تو جب آپ اپنی روڈز کے سائٹ پہ وہی دسترخان اور وہی چہل پہل دیکھتے ہیں اس ساری انسرٹینیٹی کے ساتھ لوگوں کا اٹ لیسٹ یہ ایک موقع جو آج بھی لوگوں میں جذبہ کراچی میں تو بانشبہ بہت زیادہ ہے لوگ دل پر داشتہ ہو جاتے ہیں یعنی کبھی کبار ہم مدد اس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں یا عزت کسی کو اس نیت سے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا بدل ملے گا یعنی ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی تو وہ بھی ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا لیکن جس طرح کے ایک کال بھی ہے حضرت علی کا کہ جس کے ساتھ تم بھلائی کرو اس کے شر سے پناہ مانگو تو یعنی یہ نیت رکھنا کہ میں نے کسی کی مدد کی ہے تو وہ بدلے میں میرے ساتھ اچھائی کرے گا یہ مجھے لگتا ہے آج سب سے زیادہ ٹیسٹ ہو رہا ہے نیت رکھنی چاہیے لیکن انسان سے نہیں ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں آپ کسی کی آج مدد کر رہے ہیں بلکل ایکسپیکٹیشن رکھیں نیت رکھیں اسی نیت سے کریں کہ آپ کے ساتھ بہتر ہوگا لیکن وہ کوئی انسان نہیں کرے گا وہ اللہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آپ کے راستے آسان کرے گا ایک انسان تو دوسری انسان کو اس سے آگے کی تو بس آپ چھوڑ دیں بلکل کہ ہم لوگ مدد کر رہے ہیں اور ہم سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں اور سیلفیز بنا رہے ہیں مدد یہ سوچ کے نہیں کریں کہ میرے دوستوں میں میرے سوشل سرکل میں کتنا میں بڑا انسان بن جاؤں گا آپ بڑے اپنے اخلاق سے بنتے ہیں بلکل آپ بڑے اپنی سوشل میڈیا کی پروفائل سے نہیں بنتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو اگر جس طرح آج کل ہم اپنے ٹک ٹاک انسٹرگرام فیس بوک ان کے فالوئس کا ذکر کرتے ہیں کوئی ایسی اپ یا سوشل میڈیا ہوتا جو ہمارے زرف کو نمبر دیتا یعنی ہمیں یہ پتا چلتا کہ ایک شخص کتنا عالی زرف ہے وہ اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کی نیت کیا ہو رہی ہوتی ہے لیکن اگین مولا علی نے بڑا ایک خوبصورت فارمولا ہمیں دیا ہے کسی کے ذرف کو آزمانے یا پہچاننے کا انہوں نے کہا کسی کا ذرف آزمانہ ہو تو اس کو عزت دے کے دیکھو اگر عالی ذرف ہوگا تو آپ کو بھی عزت دے گا آپ کے ساتھ بھی بہت اچھا روئیہ رکھے گا لیکن اگر کم ذرف ہوگا تو اس کو اپنا حق سمجھے گا کہ بھائی میں تو ڈیزرف کرتا تھا اور آج کل ہمارے اردگد بہت سارے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو ٹینٹرم تھو کرتے ہیں ان کو خاص روئیہ اور اٹیٹیوٹ ان کو نہ دیا جائے ان کو پروٹوکال نہ دیا جائے تو کافی پریشان ہو جاتے ہیں آپ کا کبھی ایسے لوگوں سے واسثہ پڑا جن کو پروٹوکال نہ دیا تو پریشان ہو گئے یا نراز ہو گئے بلکل بلکل اور آپ کو یہ محفلوں میں بھی اپنے سرکل میں بھی چیز بہت کامن نظر آئے گی اور لوگ جو کسی کو عزت دے رہے ہوتے اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے اب میں اس شخص کے لئے بہت بڑا کوئی انسان بن گیا ہوں اور میں اب اس پہ اب میرے اس کے اند پہ کچھ گیونگ اینڈ پہ آگیا ہوں مجھے چاہیے سے لیکن میرے خیال سے انسان اپنی عزت جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ کہہ کے نہیں بنوا سکتا بے شک آپ کی اٹیٹیوٹ ہوتا ہے آپ کی پرسنالیٹی ہوتی ہے آپ کتنے گیبر ہو آپ لوگوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہو وہ آٹومیٹکلی آپ کو گف بیک کریں گے بلکل اور ان ٹرمز آف رسپیک کریں گے تو اس سے زیادہ تو میرے خیال کہ کوئی چیز آپ کے لئے اہم ہو سکتی ہے کہ آپ کو لوگ کہے بغیر ازدتے بلکل در سے نہیں اور میرے خیال میں جب ہم بات کرتے ہیں پروٹوکالز کی تو جیسے کوپرٹ پورل کتانی اور میں نوٹس ایکسینج کر رہے تھے کئی دفعہ آپ کانفرنسز میں جائیں تو جو سپیکرز کا آرڈ ہوتا ہے انہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ذرا سی ایک بات ان کی انا کو ٹھے پہنچا دیتی ہے کہ مجھے ہیٹ ٹیبل پر کیوں نہیں بٹھایا مجھے آگے کیوں نہیں بلائے میرے آرڈر میں اس کو پہلے تقریر کرنے کو کہا اور مجھے بات میں تقریر کرنے کو کہا کانچ کی اگو ہے ہماری کانچ کی اگو ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہے تو تانیہ اس کو ہندل کیسے کرتے ہیں اس وقت اپنے آپ میں نظمو زب کیسے لے کے آتی ہیں مجھے لگتا ہے یہ چیز میں نے بہت زیادہ شدید سیکھی ہے کیونکہ جب ہم لوگ کورپریٹ میں جاتے ہیں تو ایک تھوڑا سا پلاسٹک نظر آتے ہیں آپ کو اپنے گھر تو اس پلاسٹک کے ساتھ ہمیں جینا بھی ہے ایسا بھی نہیں کہ ہم دنیا سے کٹ کے زندگی گزاریں گے وی آر پارٹ آف ایٹ تو ایک سب سے بہترین چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنا کام بہترین کرتے رہے لوگوں کو ان کا کام کرنے ان کے لئے ان کی راستے آسان ہو آپ اپنے راستے پر سیدھا سیدھا چلتے رہیں آپ کی مشکلیں خود ہی آسان ہو جائیں اپسلوٹلی وہی بات جو تانیا نے پہلے بھی کی کہ توقع یا ایکسپیکٹیشنز اللہ کی ذات سے رکھیں کوئی نیکی کریں تو اس نیت سے نہیں کہ خلق خدا یا کوئی انسان آپ کو کوئی بدلہ دے سکتا ہے ان فیکٹ یہ جو آخری دس ایام ہے رمضان کے اس کی طرف بھی آنا چاہوں گی یہ بھی ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اگر ذرا سے سلپ ہوتے ہیں یہ بلکل آپ کی ڈائیٹ کی طرح ہے کہ اگر آپ ڈائیٹنگ کر رہے ہیں تانیا اور آپ نے ایک دن چیت دے کیا اور اس کے بعد آپ کا وہ نظم و ضبط آپ کا ڈسسپلن ختم ہو گیا تو آپ کہتے ہیں بھائی دیکھی جائے گی اور اسی طرح کئی لوگ ایسے ہمارے اردگرد ہوں گے جن کے لئے یہ بیس دن شاید کسی اور وجوہات کی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے وہ جتنی عبادت کرنا چاہتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ رکھنا چاہتے تھے تو وہ نہیں کر پائے تو یقیناً ان کے دل میں یہ ملال ہوگا اور انہیں کہا جی اگلے رمضان دیکھیں گے ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رحمتوں برکتوں کا اشرا دیا ہے جس میں دوزخ سے نجات آپ حاصل کر سکتے ہیں کل شب یعنی جو گزری بھی شب ہے وہ پہلی تاک رات تھی اور یقیناً اس کے حوالے سے بھی مختلف مسنون دعائیں ہیں عملیات ہیں مجرب دعائیں ہیں جن کو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگا سکتے ہیں اور بخشش کر سکتے ہیں اس میں ایک بہت خوبصورت دعا جس میں ہم یقیناً لیلت القدر کا ذکر دیکھتے ہیں سورہ قدر ہے اور اس میں بار بار انسان کو یہ کہا جاتا ہے اور تمہیں کیا پتا کہ لیلت القدر کیا ہے ہم میں سے کئی لوگ اس کا اندازہ لگاتے ہیں لوگ بات کرتے ہیں ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو وہ کتنی راتیں بنی اتنی راتوں میں تو انسان کا عبادت کرنا شاید ممکن نہیں ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ آج اس طرح ہم چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں ابھی بھی چار الحمدللہ طاق رات ہیں اور یہ بائی دوئے کہا بزرگوں کے لیے گیا تھا جو شاید دس روز دس راتیں دس شب قیام نہیں کر سکتے تھے آپ کے اور میرے صحت مند لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت حمد طاقت دی ہے شاید ہمیں جو لیلتو قدر کی تلاش ہے وہ تمام راتوں میں کرنے چاہیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عزیز الدین ہم آئے ساتھ موجود ہے تانیہ ہم آئے ساتھ موجود تھی ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے علماء اکرام کے ساتھ اور یقیناً آج تاک راتوں کا ذکر آخری عشرے کا ذکر اور یوم شہادتِ علی کا ذکر ہوگا ہمارے ساتھ رہیے مولا علی کے زندگی سے جتنے بھی اقتصابات ہم اور جتنی بھی لرننگز ہم لیتے ہیں ہماری اپنی زندگی پرنور ہو جاتی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان کی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انصیت اور محبت اور یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک سٹرونگ پونٹ مولا علی کا خود کا کول ہے کہ میں اس طرح حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں سے جدا نہیں ہوتا اسی طرح آپ نے سیرتِ طیبہ کو بڑے قریب سے سیرتِ رسول کو بڑی قریب سے جانا اور اپنے اندر لیا یہاں تک بھی کہا جاتا ہے جس طرح ہم نے پروگرام کے آغاز میں آج کہا کہ مولا علی وہ واحد شخصیت ہیں جن کا دامن کبھی بھی بدھ پرستی سے آلودہ نہیں ہوا جب آنکھ کھولی تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا اور اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے علی تو نے اپنی پہلی نظر مجھ سے خاص کر دی میں نے اپنا علم تجھ سے خاص کر دیا اس کی تشریح میں اگر ہم جاتے ہیں تو یقینا پھر باقی تمام آحادیث کا حوالہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر میں حکمت کا گھر ہوں تو اس کا دروازہ علی ہے اگر میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ علی ہے تو اسی حکمت اور علم کا آج ذکر کریں گے جو ہماری سب سے بڑی ڈھال اور سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے اور دور حاضر میں ہمارے سامنے جو مشکلات ہیں اس میں یقینا علم جس کو آج ہم سائنس ان ٹکنالوجی کہیں انویشن کہیں کوئی بھی نام دیں اس کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو بنیاد ڈالی گئی تھی وہ حضرت علی کی طرف سے تھی اور شروعات میں ہم نے یہ بھی بات کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو علم حضرت علی کو عطا کیا گیا وہ کسی کو عطا نہیں کیا گیا مولا علی کا اپنا کول ہے کہ اگر اتنان کے ساتھ ایک نشست ہو جس میں کہا جائے کہ یہودیوں کا فیصلہ توریت سے کریں کرسٹینز کا فیصلہ انجیل سے کریں مسلمانوں کا فیصلہ قرآن سے کریں تو یقینا سب کہے اٹھیں گے کہ علی نے صحیح کہا اور بالکل صادق فیصلہ کیا آج اسی بات سے شروعات کرتے ہیں علم کی محفل ہوگی علم کی حوالہ دیا جائے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں سروت آپا سروت ازکری صاحبہ اور آپی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ زہیر آبی صاحب بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی یہاں پہ موجودی کا علامہ صاحب اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کریں ہم نے پروگرام کی شروعات میں شہادت کا واقعہ ضربت کا واقعہ انیس کو پھر اس کے بعد دو دن انتہائی کر کے لیکن اس کے باوجود جب ابن مرجم کو سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ رسیوں میں جکڑا واہ ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے خوف کے مارے تو کہا کہ اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو اس کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا اور حضرت حسن کو یہ وسیعت کی کہ قصاص میں جس طرح اس نے ایک ضرب لگائی ہے تو تم بھی ایک ہی ضرب لگانا لیکن خاص طور پر یہ جو کال ہے پستو برب قابا یعنی خدا کی قسم میں کامیاب ہوں اس کے حوالے سے آپ سے جانا چاہیں گے کہ اس کی کیا تشریف بنتی ہے آپ کی دانس میں اس کا کیا مفہوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی کی ذات ایک بڑی موجز نمازات ہے آپ کی پیدائے سے لے کر آپ کی شہادت تک آپ کسی شعبہ حیات میں ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ایک بڑی انفرادیت نظر آتی ہے اور ظاہرے کہ کعبے میں پیدا ہونا ایک بڑی کامیابی ہے رسول کے ہاتھوں پر آنکھیں کھولنا ایک بڑی کامیابی ہے رسول کی دہن مبارک زبان مبارک جسا کر علم دینا یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے حضرت علی کی زندگی اچھا یہاں میں ایک چھوٹی سی وضاحت اور کرتا جاؤں اہلہ بیت ملہ السلام میں زبان چسانہ یہ علم کا اشارہ ہے صحیح جب کوئی کسی کو زبان چسا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنا علم دے رہا ہے یہاں پہ ایک بڑا اتراز لوگ جدید زبانے کے کرتے ہیں حالانکہ جدید زبانے کے لوگوں کو یہ اتراز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جدید زبانے نے اسلام کی بہت سی کلتیوں کو سلجھایا ہے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے زبان دی اور علم منتقل ہو گیا آپ کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں بہت سارا میٹر آپ جمع کرتے ہیں اور اس میٹر کو ایک چھوٹی سی یو ایس بی کے ذریعے سے ادھر سے ادھر منتقل کر دیتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا جو یو ایس بی نہ جانتا ہو تو یہ کہے گا کہ صاحب یہ اتنا سارا میٹر یو ایس بی بنائی ہے تو جب آپ ایک یو ایس بی کے ذریعے سارا علم در سے ادھر دے سکتے ہیں تو کیا وہ جو کائنات کا مجھے خلقت کائنات ہے وہ اپنی زبان کے ذریعے سے علم منتقل نہیں کر سکتے ہیں سبحانہ اللہ تو وہاں سے لے کے حیات کہ ہر لمحہ علی کا کامیاب ہے نہ آپ ان کی عبادتوں کو ناکام کہہ سکتے ہیں نہ ان کی جنگوں کو ناکام کہہ سکتے ہیں ناکام تو چھوڑی ہے بلکہ ناکام کا لفظ توہین ہو جائے گا یعنی آپ اسے ایک عام سطح پہ بھی تصور نہیں کر سکتے کہ صاحب ایک عام سطح کی جہاد تھا ایک عام سطح کا اخلاق تھا ایک عام سطح کی سخابت ہی ہوتا تھا لیکن ان تمام کامیابیوں کے باوجود مسجد میں علی کا یہ کہنا فستو میں رب کعبہ رب کعبہ کے قسم آج کامیاب ہو گیا بات یہ ہے کہ انسان جہاد کر رہا ہے تو وہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کرے سخابت کر رہا ہے تو وہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کرے لوگوں سے اخلاق سے مل رہا ہے تو وہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کرے جیسے چاہے کرے جتنا چاہے کرے لیکن انسان اپنی موت کا انتخاب نہیں کر سکتا یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کب مرنا ہے اور کیسے مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے یہ انسان کے بالکل اختیار میں ہے ظاہر ہے کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں خدا کے گھر میں ہوئی ہو اور جس کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کے لئے گزرا ہوتا اس کی یہ خواہش تھی کہ میری جان بھی جائے تو اللہ ہی کے گھر سے اور اللہ ہی کے لئے جائے سبحان اللہ تو وہ لمحہ جب آیا کہ اللہ ہی کے گھر میں اللہ ہی کا ذکر کرتے ہوئے سجدے میں جو عبادت کا مقض عبادت کا کمال ہے اس سجدے میں جب علی کا اس سے سر اٹھائیں اور علی کا سر سے گافتہ ہوا تو کہا یہی تو میری تمنا تھی فستو بیرپل کعبہ رب کعبہ کے قسم آج میں کامیاب یہ وہ کامیابی تھی جو علی نے جس کا اعلان کیا ہے نہیں اور جب ہم اس کامیابیوں کے ذکر کو دیکھتے ہیں تو تھوڑی دے پہلے بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم جو اتنی عقیدت سے اتنے اعترام سے آج مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنی محبت کا ایک طرح سے اظہار کر رہے ہیں تو علی کی محبت میں تو ہمیں بہت سارے اور مراحل کو بھی اپنے قریب رکھنا چاہئے قرآن کو اپنے قریب رکھنا چاہئے نماز کو یعنی ایک مثال یہ ملتی ہے جس کا ہم ذکر بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ ابن ملجم سویا پڑا تھا بدبخت اسی مسجد کوفہ میں تو جس نے قاتل کی بھی نماز کزانہ ہونے دی کہ اس کو بھی اٹھایا کہ پہلے جا کے فجر کی نماز پڑھو تو یقیناً آج جو ہم دعوے دار ہیں ہمارے نماز سے وہ رکبت نہیں ہے ہم نے وہ دامن اس طرح نہیں تھا لیکن آج کے موقع پہ یوم شہادت پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو صدرہ علامہ صاحب موجود ہیں آپ سب کی خدمت میں مولا کائنات حضرت علی ابنہ بی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تازیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں اور آپ کے ذریعے سے یہ ناظرین جہاں جہاں تک یہ ٹرانسمیشن جاری ہے ان سب کی خدمت میں تازیت پیش کرنا چاہتی ہوں کسیرہ میسر کے شدعی سعادت بکابہ ولادت بمزد شہادت کائنات کے مولا حضرت علی ابنہ بی طالب علیہ السلام جو کہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور جو فستو بربل کعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا تو یہ جو کامیابی سے عبارت مولا کائنات علی ابنہ بی طالب علیہ السلام کی پوری کی پوری زندگی تھی آج میرے اور آپ کے واسطے مشعلہ ہدایت ہے اگر آج ہم نماز پڑھنے میں پیچھے رہ جائیں ہم روزہ رکھنے میں پیچھے رہ جائیں ہم قرآن پڑھنے میں پیچھے رہ جائیں ہم نیک عبادات کرنے میں پیچھے رہ جائیں نیک آمال کرنے میں پیچھے رہ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کائنات کے مولا علی ابنہ بی طالب علیہ السلام سے کچھ نہیں سیکھا ظاہر ہے ہم ان سے نہ سیکھیں گے تو کس سے سیکھیں گے اس لیے کہ علی ابنہ بی طالب علیہ السلام مومنین کے مجمع میں آئے تو امیر المومنین کہلائیں متقین کی بز میں آئے تو امام المتقین کہلائیں بہادروں کے درمیان میں آئے تو شیرِ خدا کہلائیں سرزمینِ عرب پر آئیں تو امیرِ عرب کہلائیں رسول کے گھر میں جائیں تو دامادِ پیامبر کہلائیں بطول کے حجرے میں جائیں تو زوجِ بطول کہلائیں قرآن کی منزلوں میں آئیں تو امامِ مبین کہلائیں میدانِ جنگ میں جائیں تو قاتلِ مرحب و انتر فاتحِ بابِ خیبر کہلائیں مولاِ کائنات کی شجاعت کے تلوار کے جوہر دیکھ فرش والے تو فرش والے مابینِ زمین و آسمان لدہ دیا کرتے تھے کہ شاہِ مردہ شیرِ یزدہ قوتِ پروردگار لا فتحِ اللہ علی لا صحفِ اللہ ظلفقار تو کائنات کے مولا علی ابن عبی طالب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں عظیم شخصیت ایسی نظر آتی ہے جسے ہم بطورے رول موڈل آج بچہ بچہ اپنے اندر مولاِ کائنات علی ابن شبی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو جز پڑھ سکتا ہے مولاِ کائنات کی عظیم شخصیت سے قصبِ فیض کر سکتا ہے ان کی عظیم زندگی کو اپنے لیے مشعلِ ہدایت بنا سکتا ہے اگر آج میں اور آپ مولاِ کائنات کی عظیم شخصیت سے دور ہیں تو درحقیقت ہم ہدایت سے دور ہیں بے شک بے شک صحیح کہہ رہی ہیں زربت آبا اور آپ نے یہاں پہ ذکر کیا تو شب زربت کے بعد جب اکیس کو شہادت ہوتی ہے مولا علی کی تو بیچ میں کسی نے کہا کہ طاقت کیونکہ یہ زہر آلود تلوار تھی جس سے ابن ملجم بدبخ نے ان پہ بے قاتلانہ حملہ کیا تو کہا گیا کہ طاقت کے لیے دودھ اور غزہ دی جائے تو بچے ننے ننے بچے کوفہ کے اپنی پیالیوں میں اپنا جو وہ دودھ نوش کر رہے تھے وہ لے کر پہنچ گئے اور یہ وہ شفقت یہ وہ رکبت کا عالم تھا اور یقیناً آج بھی وہ محبت ہم محسوس کرتے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد ڈاکٹر جمیل راتور بھی ہمائے ساتھ ہوں گے آپ دیکھتے رہیے باران رحمت and welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور یقیناً یوم شہادت علی کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے اور اس میں علی کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور زندگی کے مختلف پہلوں سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں کہ اس میں پوشیدہ جو ہمارے لیے وزڈم ہے اس کو کس طرح ہم اپنی زندگیوں میں پھر ہو سکتے ہیں جس طرح کے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا حضرت علی کے کال کا کہ فستو بی رب بکابہ اور اس کو بڑا خوبصورت علامہ صاحب نے ہمارے سامنے پیش کیا اس کی تشریح کیا ہے کامیابی کا منظر کیا ہے یہاں پہ وعدے کی بھی بات ہوتی ہے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے علم کے حوالے سے مشہور ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میں حکمت کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ علی ہے اس کے علاوہ حضرت بی بی آئیشہ کا کال بھی ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھا لیکن فستو بی رب بکابہ کے بعد مولا علی اشارت فرماتے ہیں کہ یہ جو میری داڑی کو تم خضاب سے دیکھ رہے ہو تر میرے خون سے تر دیکھ رہے ہو یہ وہی وعدہ ہے جو مجھ سے کیا گیا تھا کہ ایک دن میرا سر شگافتہ ہوگا اور میری داڑی میرے خون سے تر ہوگی تو یہ وہ اندیا ہے جو ان کا علم ان کو پہلے دیتا تھا اور یقیناً اس کے حوالے سے بات کریں گے پروگرام میں اب ہمیں جوئن کر رہے ہیں ڈاکٹر جمیل راتور صاحب میں شاہوں گی کہ آپ بھی مولا علی کی شان میں کچھ کہیں کچھ بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہوالکریم کے فضائل و مناقب کے لیے آپ ہم حاضر ہیں آپ کے محاسن و محامد ہم کیا بیان کریں وہ اتنی عالی اتنی عظیم ہستی ہیں کہ ان کا ذکر کرنے سے زبان پاک ہوتی ہیں دلوں کے زنگ دھلتے ہیں عرفان کی کلیاں مہکتی ہیں اور ایمان کے پھول کھلتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی نے بتایا کہ وہ ہیں میدان شجاعت و شہامت کے شہ سوار اقلیم ولایت کے تاجدار عبادت و ریاضت میں کل مومنین کے سرکار رسول خدا کے غمخار نسل محمد مصطفیٰ کے امانتدار مخدوم کائنات فاطمت الزہرہ کے رفیق کار جن کے شہزادے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار اور وہ خود ہے سارے عرب کے سردار گویا دنیا و اقبہ ہر جگہ ہے انہی کا اقتدار دنیا و اقبہ ہر جگہ ہے انہی کا اقتدار اور ان سے محبت کرنا ہے ایمان کا میار ان سے محبت کرنا ہے ایمان کا میار اور ان کا بغض رکھنا ہے نفاق و انتشار اور حقیقت میں یہی تو ہے طریقہ کفار حقیقت میں یہی ہے طریقہ کفار گویا وہی ذات ہے دنیا و اقبہ ہر جگہ وہی ذات ہے حق و باطل کی تمیزدار اللہ اللہ وہ صدقہ کرے تو قرآن دے اخبار وہ صدقہ کرے تو قرآن دے اخبار وہ سجدہ کرے تو رسول خدا کہے بار بار کہ نہیں نہیں کوئی نہیں تجھ سا سجدہ گزار اور وہ کہ جن کا جن کے الفاظ ہے گوھر بار جن کا انداز ہے بڑا پروکار جن کا سخن ہے خوش گفتار اور انہی پہ تو اتری ہے آیتیں ادھار جن کا سخن ہے خوش گفتار انہی پہ اتری ہے آیتیں ادھار جن کا لقب ہے حیدر کرار جن کی تلوار ہے ذل فقار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا صیف الا ذل فقار اور وہ ذات کے جس کا مولود ہوا خانہ خدا جن کا مولود ہوا خانہ خدا جن کو نام ملا با الہام خدا اور جن کی پرورش ہوئی آغوش رسول خدا اللہ اللہ و پیدائش پر آنکھ اس وقت کھولے کہ جب ہو سامنے رخِ مصطفیٰ اور مو اس وقت کھولے کہ جب ہو ذائقہ ذائقہ لعاب دہنے مصطفیٰ سبحان اللہ وہ برادرِ مصطفیٰ بھی ہیں یہ ساری احادیث کا عنوان ہے وہ برادرِ مصطفیٰ بھی ہیں وہ برادرِ مثلِ موسیٰ بھی ہیں وہ مظہرِ کمالاتِ نبوت بھی ہیں وہ منبعِ قاسمِ ولایت بھی ہیں وہ بابِ علم و حکمت بھی ہیں وہ نورِ رشد و ہدایت بھی ہیں وہ محبوبِ ربُ عُلَا بھی ہیں اور وہ کل مومنوں کے مولا بھی ہیں سبحان اللہ جن کی ذکر میں ہے بڑی حلاوت جن کے چہرے کو تکنا ہے عبادت جن کی چاہت میں جینا ہے اطاعت اور جن کی الفت میں مرنا ہے شہادت کعبہ بنا جن کی جائے ولادت مسجد بنی جن کی جائے شہادت گویا آغاز زندگی کعبہ کی رفاقت اور انتہائے زندگی مسجد کی امامت ایسی ہی عظیم و یکتہ ذات کو تاجدارِ حل عطا مرادِ کل کفا عمزادِ محمد مصطفیٰ ہر درد کی دوا مشکل کو شا مولا علی شیرِ خدا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ خو اکبر کیا خوبصورت بیان اور جسارت کریوں جس طرح بہت ہی خوبصورت باتیں کہیں اللامہ اقبال صاحب کبھی اس کے حوالے سے مصرا ہے کہ مسلم اول شاہِ مردان اور فرسن علی مجھے یہ بہت ہی خوبصورت جملہ لگتا ہے جو مولانا کوثر نیازی صاحب نے لکھا کہتے ہیں کہ جب مولا علی کے بارے میں میں لکھتا ہوں تو یہ نہیں لکھتا کہ وہ پہلے مسلمان تھے میں کہتا ہوں علی پہلے سے مسلمان تھے اور یقینا ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے مولا علی سے یہاں پہ جمیل بھائی خصوصاً ذکر کرنا چاہیں گے حضرت عمر کے کول کا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا کہ جو انصیت ہے یہ جو محبت ہے اصحابہ کی آپس میں اس کا ذکر ضرور کیجئے جی ہاں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اصحاب باسفہ یہ سارے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے دیکھئے ہم اگر آج کے زمانے میں غلام یہ اریڈیکیٹ ہو گیا ہمیں کوئی غلام کہے تو بڑا غصہ آتا ہے لیکن خدا کی قسم کوئی نبی کا اصحاب کا اہل بیت کا غلام ہمیں کہے تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے اس سے بہتری بہتر چاکری نہیں ہو سکتی بے شک یہ ایک سند ہے یہ ایک ڈگری ہے ہمیں پتہ یہ ڈگری فقط دنیا میں کام نہیں آتی قبر میں اور حشر میں بھی کام آتی ہے ہم جب دیکھتے ہیں جو خادمین حرمین شریف کے لوگوں کے صرف مناظر اگر آتے ہیں بے شک وہ وہاں پہ صفائی میں مشروع یعنی مسروف ہے تیزین اور عرائش میں دل سے والہانہ طور پر تلچاتا ہے کہ ان کو رشک بری نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں ابھی جو میریہ پڑھ رہی تھے میں غلام ابن غلام ہوں تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں بھی اسی خاندان کا غلام ہوں اور میرے والد بھی اسی خانوادے کے غلام ہے تو یقینی طور کا ان میں آپس میں بڑی محبت تھی ایک حدیث مبارک ہے عائشہ صدیقہ غضی اللہ تعالیٰ انہاں اپنے والد سے پوچھتی ہے بابا کہ آپ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کی محفل میں حضرت علی کے چہرے کو بہت تکتے جب بھی آتے آپ کی ٹک ٹکی باند کر حضرت علی کے چہرے کی جانب آپ کی نگاہیں ہوتی ہیں اور میں بیٹا میں کیوں نہ دیکھوں میرے نبی نے بتایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے ان کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے اللہ اکبر ان کی آپس کی اتنی محبت تھی حضرت علی کروں جب آقا کریم علی صلات و تصیم غدیر خم میں اعلان کیا من کنتو مولاہ فہاد علی مولاہ جس کی جان کے میں بھی قریب ہوں اس کی جان کے علی بھی قریب ہونا چاہئے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے تو جب یہ حدیث مبارک سارے صحابہ نے سنی تو صدیق اکبر اور حضرت عمر دونو شیخین حضرت علی کرماللہ وجہوالکریم کے پاس گئے کہ علی اب صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے آپ مسلمانوں کے مولا ہوتے ہیں ہم نے آپ کا اقرار کیا اور حضرت علی کرماللہ وجہوالکریم حضرت عمر کے پاس ایسے ایسے مشکل فیصلے آتے تھے کہ آپ یقین کیجئے بعض وقت قتل کے فیصلے آ جائے کرتے تھے تو ایسا ہی فیصلہ تھا جس کے اندر حضرت علی کرماللہ وجہوالکریم نے اتنا بہترین اکارڈنگ ٹو قرآن فیصلہ کیا ایک خاتون آگئی جناب اس کے ولادت بچہ پہلے ہو گیا چھ مہینے کے بعد آج تو میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی کہ چھ مہینے کے بچہ جو سروائیو کر سکتا ہے وہ عام طور پر سات مہینے کا ہوتا تھا کسی زمانے میں اور اب تو اس سے بھی پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا نہیں ہو سکتا لیکن حضرت علی کرماللہ وجہوالکریم نے فرمایا قرآن کہتا وہ حملہ و فیصلہ سلاسون شہرہ کہ اس کے حمر کی اور اس کی دودھ پلانے کی مدد جو ہے وہ سلاسون شہرہ وہ تیس مہینے ہیں لہٰذا اگر دو سا اور پھر ایک مرتبہ ایک مقام پہ قرآن نے کہا کہ دودھ پلاؤ چوبیس ماہ تک تو چوبیس ماہ سے چھ مہینے نکالے تو یہ تو قرآن کی روح سے یہ بچہ اسی کا ہو سکتا ہے اسی طریقے سے بہت سے فیصلے آتے تو حضرت علی خود اپنی ظاہرے باب علم و حکمت تھے بے شک یقینی طور پر آپ کا جو فیصلہ اتنا امدہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پکار اٹھے کے لئے آپ نہ ہوتے تو ہم بے شک حلاقت میں مبتلا ہو جاتے بے شک پر خیبر کا واقعہ آپ کی گفتگو سے خیبر کا واقعہ ذہن میں آتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کل یہ علم میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا حبیب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں اور جو اللہ اور اس کے حبیب سے راضی ہے اور اگلے روز پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی کہاں ہیں اور پھر ان کو بلایا بتایا گیا کہ حضرت علی کی آنکھیں دکھتی ہیں تو ایک دفعہ پھر وہی ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن لگایا اور اس کے بعد حضور مولا علی میں اتنی طاقت آئی اور ہم نے دیکھا کہ اتنی حمد سے انہوں نے مقابلہ کیا کہ خیبر کی مثال نہیں ملتی میں چاہتی تھی کہ علامہ صاحب اس کے بارے میں ضرور بیان کریں خیبر کا جو آپ نے بات کی تھی ایک موقع تھا حضرت ابوبکر دائیں جانی بیچ میں حضرت علی چل رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ لنہ عربی میں لام نون علیف لنہ کی شکل آپ کا قد نسبتاً کم تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نون کی شکل اختیار کرے ہو حضرت علی کرماللہ وجہ القریب نے برجستہ جواب دیا کہ اگر نون کو ہٹا دیا جائے تو لا بچے گا لا سے مراد ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں علامہ صاحب خیبر کا واقعہ خیبر میں دہرے کے تاریخ میں ہے کہ تین دن کا بھی ہے اور چالیس دن کا بھی ہے کہ لشکل جاتے رہے اور آتے رہے اور پتہ نہیں بھی تو پھر سرکار خطی مرتبہ تنشاہ سرمایا لَاُتِيَنَ الرَّاعِيَةً غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَا فَرَّارًا يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبَّهُمُ اللَّهَ وَرَسُولُ کل میں اس شخص کو علم دوں گا لَاُتِيَنَ الرَّاعِيَةً قَلْ دوں گا قَرَّارًا جو قَرَّار ہوگا اب یہ لفظ کررار اور غیر فررار جو ہے عربی میں یہ سیغہ یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کوئی کام کیا اسے کررار نہیں کہتے کررار اسے کہتے ہیں جو مسلسل وہ کام کرتا تو آپ نے حضرت علی کو کررار کہا یعنی ہر میدان میں آپ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے ہیں یہ نہیں کہ کسی ایک میدان میں یا کسی ایک دفعہ کبھی بھی پلٹیں گے نہیں غیر فررار کبھی یہ زندگی میں فرار نہیں کہے گا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ وہ سنت محبت کی جو سرکار ختمی مرتبت نے خیبر کے محمد جب تک نہیں پلٹے گا اب یہ نہیں پلٹے گا کہ میں تھوڑی سی ایک چیز بتاؤں گا جب تک کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح نہ دے دے جب جانے لگے حضرت علی اور خچر پر سوار تھے حضرت علی کو رسول سے سوال کرنا تھا اب اگر آگے بڑھ چکے تھے اگر علی پلٹ کے آئیں تو رسول کی بات غلط ہو جائے یعنی رسول نے کہہ دیا کہ جب تک نہیں پلٹے گا جب تک ساتھ ہاتھ نہیں آگی اگر پلٹ کے آئیں تو ماذا اللہ ماذا اللہ خاکم بدائیں رسول کی بات غلط ہے تو علی پلٹے نہیں سواری پہ بیٹھے بیٹھے صرف چہرے کو پلٹے رسول کی طرف کیا اور پوچھا یا رسول اللہ کہاں تک لڑو یہ علی کا مزا شناس نبورج سے کہنا چاہیے کہ نفس رسول ہونا کہ علی یہ جانتے ہیں کہ رسول کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا ہے اگر میں یہ سوال کرنے کے لئے روک جاؤں تو پھر یہاں پر رسول اللہ نے حضرت علی سے ایک بات کہی وہ بھی بڑی سننے والی بات ہے انہوں جاتے ہوئے کہا کہ اے علی میں تمہیں دنیا کا سب سے بہترین عمل بتاؤں سب سے عظیم عمل بتاؤں جانتے ہو دنیا کا سب سے بہترین عمل کیا ہے سب سے عظیم عمل کیا ہے اب دیکھئے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ یہ جانتے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں جانتے ہوں یا آپ کہیں گے میں نہیں جانتے ہوں یہی دو جواب ہیں آپ کے بعد اگر علی یہ کہہ دیں کہ میں جانتا ہوں تو توہین رسالت ہو جائے علی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا ہوں اور جو یہ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا وہ علی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ باب علم ہے تو علی سے جب کبھی رسول نے سوال کیا کہ یا علی کیا جانتے ہو تو علی نے ایک ہی جواب دیا اللہ اور اس کا رسول مجھ سے بہتر جانتے ہیں سبحان اللہ یہ ہے مزا شناس نبوت اس پر کہا کہ دنیا کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم سے کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے کوئی ایک شخص میں ابھی آپ سے ایک بات ارس کر رہا تھا کہ حضرت علی کے زندگی کے جس رخ پر بھی آپ دیکھیں وہ اپنے کمال پر ہے عبادت ہو شجاعت ہو سقاوت ہو اخلاقیات ہو کمال لیکن میں حضرت علی کے ایک رخ پر بات کرنا چاہتا ہوں جس پر بہت کم بات کی جاتی ہے ہم اس حدیث کو تو بیان کرتے ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علم کائنات کی بنیاد ہے علم اختیار کی بنیاد ہے بغیر علم کے اختیار نہیں ہے یہ کائنات میں آج جو دنیا ریموٹ کنٹرول سے ہر چیز کرنے گا علمی ہے نا یہ بھی علم ہی وہ بنیاد ہے اور علم مل رہا ہے علی سے کے در سے علم صاحب میں آپ سے کتے کلامی کی معافی چاہوں گی میں چاہوں گی اس دعوے پہ آپ ضرور بیان کریں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بریک کی طرف ہمیں بڑھنا پڑھ رہا ہے یہاں پہ فتح خیبر کا ذکر ہو رہا تھا تو یقینا مراہب کو واصل جہنم کیا مولا علی نے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر کا دروازہ جس کو ڈھال بنائی جب یہ جنگ جیت لی گئی تو چالیس لوگ چالیس مسلمان بھی اس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے یہ شجاعت تھی یہ ہمت تھی جو مولا علی کی میراس ہے اس پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں we'll be right back welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور گفتوگو کا سلسلہ وہیں سے جھوڑتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب بیان کر رہے تھے جی سر خیبر کی آدھولدی کیا آپ نے کہا کہ وہ دروازہ جس ہے حضرلی نے اکھاڑا اور صرف اکھاڑا نہیں بلکہ وہ ایک سامنے انہوں نے خندق کھو دیوی تھی اور وہ خندق ان پر کوئی چیز نہیں تھی وہ دروازہ ایسے کھولتے تھے تو جب وہ جاتے آتے تھے تو دروازے پر سے جاتے آتے تو جب حضرلی نے اکھاڑا تو اس کو لے کیسے کھڑے ہو گئے اور لشکل جو ہے وہ اس دروازے کے اوپر سے ہوتا ہوا خیبر کے اندر داخل ہو گیا اس کے لیے مولا کائنات حضرلی نے اشارت فرمایا کہ پوچھا لوگوں نے کہ آپ نے یہ کیسے آپ کی طاقت نجمی کھانے والا ایک سوپی روٹی کھانے والا کہا کہ یہ میں نے قوت جسمانیہ سے نہیں بلکہ قوت ربانیہ سے اس دروازے کو کھا یعنی اللہ کی طاقت کا مظہر ہیں مولا کائنات حضرت علیہ وسلم بے شاید آپ علم کا ذکر کر رہے تھے علم کی میں بات کر رہا تھا کہ حضرت علی کی شخصیت کو ٹھیک ہے آپ جس جس کو دیکھیں وہ فالو کرنے کے لائف ہیں لیکن علم کیونکہ بنیاد ہے اگر ہم حضرت علی کی علمی جو ان کا ایک اساسہ ہمارے پاس موجود ہے نیجر بلاغہ کی صورت میں اگر ہم حضرت علی سے وہ علم حاصل کر سکیں وہ چیزیں لے سکیں جو دنیا لے رہی ہے اور ہم نہیں لے پا رہے اور ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے چاہے وہ معاشرت کی ہوں چاہے وہ عبادت کی ہوں چاہے وہ مزاج کی ہوں چاہے وہ فطرت کی ہوں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ حضرت علی کے پر کتنا بڑا غم ہے کتنا بڑا صدمہ ہے حضرت علی کے لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی شخص نہیں ملا جو میری علم کے مطابق مجھ سے سوال کر سکتا اور کہتے ہیں کہ کوئن پہ جا کے بیٹھتے تھے علی اور اپنے چہرے کو عکس کو دیکھتے تھے اور اپنے آپ سے سوال کرتے تھے اور خود اپنے سوال کا جواب دیتا تھے تو وہ علم آج کے دور میں بھی ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم صاحبان علم سے علم حاصل نہیں کرتے ہم انہیں علم دینا چاہتے ہیں جو خود کلمہ نہیں پڑھ سکتے جو سورہ حمد نہیں پڑھ سکتے وہ بڑے علماء کے اوپر تنفیر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کر دیا سربت آپ آپ کی طرف آنا چاہوں گے واقعی ہماری بدنصیبی ہے اور آج دور حاضر میں جتنی مشکلات ہیں ہم کس ایک چیز کو اگر لوگوں نے کہا نا کہ وقت نہیں ہے تیز رفتار زندگی کوئی ایک چیز اگر ہم تھان لیں مولا علی کی زندگی سے اور ان کی صیرت سے اور ان کی علم سے تو آپ کیا کہیں گے کیونکہ تیسرے عشرے کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور ہمت مسلمان تکاف کی طرف بھی آگے بڑھ رہی ہیں اور اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ سختی ہیں بھی ایس اپیس کی پابندی بھی ہیں میں مولا کعنات علی اپنے ویطالیب علیہ السلام کی زندگی سے ایک بات لینا چاہتی ہوں مولا کعنات نے فرمایا کہ یا رب العالمین میں تیری عبادت جنت کے شوق میں نہیں کرتا اس لئے کہ اگر تیری عبادت میں جنت کے شوق میں کروں گا تو اب عبادت تاجرانہ کہلائے گی یا رب العالمین میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا اس لئے کہ اگر جہنم کے خوف سے وہ عبادت کروں گا تو عبادت تو غلامانہ کہلائے گی اے پاک پروردگار تو ہے عبادت کے لائق اس لئے علی تجھے سجدہ کیا کرتا ہے وہ علی جن کے گھر سے ایک شب میں ایک ہزار تکبیروں کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی وہ علی جو کہ جن کی ایک ضربت ہے یا خندق سقلائن کی عبادت سے افضل قرار پائی کائنات کے مولا سے کسی نے سوال کیا کہا کہ یا علی کیا آپ نے اس رب کو دیکھا ہے جس کے آپ عبادت کیا کرتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبوض باری سالت ہوئے ایک اندیکھے پروردگار کی عبادت کرانے کے باستے اور تین سو ساٹھ بطوں کی پوجہ کو چھڑوانے کے لئے مولا کائنات نے مسکرا کر کہا میں اس خدا کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہی نہ ہوں سائل نے مقرر پوچھا کہا یا علی کیا واقعی آپ نے اس رب کو دیکھا ہے کہا بے شک دیکھا ہے لیکن ان دو آنکھوں کے ذریعے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں کے ذریعے دیکھا ہے سبحان اللہ بسارت کے ذریعے نہیں بلکہ بسیرت کے ذریعے دیکھا ہے تو آج اگر میں اور آپ علی والے ہیں علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری عبادتیں ایسی ہونی چاہیے ہماری زندگی میں عبادت کا وقت ہونا چاہیے ایسی عبادت ہونی چاہیے کہ ہم مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کے پیروکار بھی بن سکے اور علی کی طرح پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا مولا کائنات نے زرب کھائی زہر میں بجی ہوئی تلوار لیکن بے اختیار پکارتے ہیں کہ فستو بے رب کعبہ کے رب کعبہ کی قسم علی کا میاک ہو گیا یقیناً مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کی پوری زندگی کامیابی سے عبارت تھی نام آ گیا زبان پہ علیہ ولی کا جب ہوتوں کو چومتی ہے زبان اور زبان کو لب آلام درد و رنج و مسائب غم و تعب ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب دل نے خفی کہا تو زبانیں چلی کہا اقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت باتیں ہاں پہ یہ اور وقت ہمارے پاس کم ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سلمہ جی جو ریسپیز بنا رہی تھیں وہ تیار ہو چکی ہیں اس کی پلیٹنگ بھی ہو چکی اس کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی جو ریسپی کارڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ اس میں اس کی جو ڈیٹیلز ہیں ریسپی کی وہ دیکھ سکتے ہیں آج یقیناً موقع اس طرح کا ہے گفتگو ہماری دوسرے طرح میں بلکل بہ رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا دھیان بھی نہیں جا رہا کچن کی طرف لیکن پھر بھی یہ ریسپیز آپ کے سامنے ہیں اچھا جی وقت ہمارے پاس کم ہے جمیل بھائی آخر میں آپ سے گزارش کروں گی کہ کچھ آپ کہنا چاہیں اس سے پہلے کہ ہم ایک منقبت کے ساتھ اس پروگرام کو کلوز کریں مولا کائنات کی حیات مقدسہ کی ہزاروں جہاد ہیں جسے انسان گن نہیں سکتا ان کو اللہ نے بری کوالٹیز دیئے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جتنے بھی سلاسل موجود ہیں اولیاء کے صوفیاء کے وہ شجر علم ہی کی حضرت علی کے شجر علم سے فیض لے کر وہ شاخیں اسی درخ سے پھوٹ رہی ہیں کوئی قادری ہو کوئی چشتی ہو کوئی سہربردی ہو کوئی نفس بندی ہو کوئی شازلی ہو تو یقینی طور پر یہ اسی دریائے علم سے بہنے والی نہریں ہیں جو دنیا کو سراب کر رہی ہیں اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ ولی ولی نہیں ہوتا کہ جس کے ولایت پر مہر علی نہیں ہوتا تو یقینی طور پر حضرت علی ہی مہر لگاتے ہیں اور میں اس کے ساتھ آخر میں یہ کہوں گا کہ حضرت علی کرماللہ وجہالکریم ہو اہل بیعت میں سے کوئی بھی ہستی ہو کوئی بھی ذات ہو مقتل گاہ میں بھی انہوں نے نماز ضرور پڑی ہے حضرت علی کرماللہ وجہالکریم سنت مؤکدہ پڑھ رہے تھے جب ضربت لگی اسی ضربت میں آپ نے امام حسن سے کہا کہ بیٹا نماز کا وقت ہے اسے نہیں جانے دو فجر کا وقت ہے تھوڑا ہوتا ہے تم نماز کی امامت کرتا علیہ نماز پڑی ہے امام حسن اور حسین نے بھی وقت شہادت نماز پڑی ہے اہل بیعت نے بتایا ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سر کٹ جائے لیکن کسی ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا یہ سر آخری وقت میں بھی جھکے گا اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا تو میرا پیغام یہ ہے کہ عبادات ہو ریاضات ہو تو خانوادہ اہل بیعت کو یاد رکھیں ان سے محبت کرنے کی شرط اول یہ ہے کہ ان کی سنتوں کا اپنایا جائے اور ان کی سنت کو اپنا کر اگر کوئی ان کی راہوں میں چلتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ باب علم حکمت بھی اس کے لیے کھلتا ہے باب عشق بھی کھلتا ہے اور باب جنت بھی اس کے لیے کھلتا ہے دنیا اور آخرت میں سرخروع ہوتا ہے علامہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں سے پہلے کہ ہم پروگرام کا اختفام کریں میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت ساری جہات ہیں حضرت علی کی زندگی کی لیکن جو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی کو جو چیز عطا ہوئی ہے کہ وہ جتنے بڑے میدان جنگ میں مجاہد ہیں اترے بڑے عابد بھی ہیں اور اترے ہی بڑے عالم بھی ہیں یہ دو متضاد قوتیں جو ملی ہیں یہ انسان کسب سے نہیں حاصل کرتا یہ عطا سے ہوتی ہے تو حضرت علی کو عطا الہی ملی ہے رسول کے پروردہ ہیں اور اپنی پوری زندگی میں حضرت علی نے جو ایک جملہ کہا ہے یہ جملہ ہماری عوام الناس ہمارے قرآنوں کے لیے جو ایک خاص جملہ میں ادا کر رہا ہوں کہ جب کوفے میں آپ داخل ہوئے تو ایک لباس پہنے ہوئے تھے اور ایک کچھ ہاتھ میں چیز تھی کہا کہ یہ علی تمہارے اس شہر میں داخل ہو رہا ہے یہ لباس پہنے ہوئے ہے اور یہ ہاتھ میں چیز ہے جب علی اس شہر سے باہر جائے واپس تمہارا ہزار چھوڑ کر تو اگر اس میں کوئی اضافہ ہو تو سمجھ لینا کہ علی نے تمہارا حق مالا ہے یہ مثال علی کی زندگی کی ہے کہ دنیا سے کچھ نہیں لے گئے اور دنیا سے کہا کہ غری غیری میرے غیر کو دھوکا تھے میں نے تین دفعہ طلاق دی اس کی تشریف میں بہت وقت لگ جائے گا کہ یہ حضرت علی نے کیوں کہا کہ میں نے تجھے دنیا طلاق دی ہم انشاءاللہ گفتوگو کا سلسلہ کل یہیں سے شروع کریں گے کیونکہ علی کا ذکر سے پہ ایک دن پہ ایک تاریخ پہ محیط نہیں ہے اور یقیناً یہ بہت خوبصورت بات ہے علامہ صاحب انشاءاللہ اگلی نشیس میں اس پہ ضرور بات کریں گے سروت آفا ہمارے ساتھ موجود تھی علامہ زہیرابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر جمیل راتھور ہمارے ساتھ ہیں اور یقیناً پروگرام کے آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ جیسے ہم میں سے جو لوگ بھی یہ رخبت رکھتے ہیں یہ روحانی یہ یہ عقیدت کے رشتے ہوتے ہیں جس کو یقیناً یہ آج کی تاریخ اس کو اور پختہ کرتی ہے دور حاضر کے یہ چیلنجز ہمیں اس طرف اور راغب کرتے ہیں کہ ہم مضبوطی سے اس رسی کو تھام لیں موسیقی